مسلم سماج کے لوگوں کو بلا کر اور نئی پرمپرہ ڈال کر یہاں نماز ادا کرائی جا رہی ہے جس کا ویروض اس تھانیے لوگوں نے اور راشتیے بجرنگل کے کارگٹہوں نے سب نے مل کر ساموئی گروپ سے کیا ہے دوکتوں مسلمان اگر سلکوں پہ نماز پڑھے تو بجرنگل والے ویروض کرتے ہیں مسلمان اگر اپنے گھر پہ اپنے دکان پہ نماز پڑھے تو بجرنگل والوں کو پریسانی ہو جاتی ہے ایسا ہی ایک معاملہ پھر سے دیکھنے کو ملا ہے جو کہ مراد آباد میں ایک جگہ پہ ترابی کی نماز پڑھائی جا رہی تھی جو کہ ایک ایرن اسٹور تھا ایرن اسٹور جاکر نام کے ایک سکس نے اس اسٹور میں ترابی کی نماز پڑھنے کا اتمام کیا اور اس کے بعد بجرنگل والوں نے وہاں پہ جب ادھر سے ہنگامہ کھڑا کر دیا معاملہ یہ ہو گیا کہ پولیس پورس وہاں پہ تینات ہو گئی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں میں پہلے آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں اس میں بجرنگل کا ایک کارکرتہ بتا رہا ہے یہ نیا ریتی ریواج ہے نیا پرمپرہ ہے جرہاں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے یہ ترابی کی نماز جو ہے وہ تو رمضان میں پڑھئی ہی جاتی ہے یہ آج سے نہیں سالے چودہ سال سے پڑھئی جا رہی ہے اب ان کو لگ رہا ہے یہ ایک نیا پرمپرہ ہے جو تو مسلمان کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے میں آپ کو یہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں آپ پہلے دیکھیں اس ویڈیو کو اس کے بعد آپ کو آگے کی خبر کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں ہم کوئی بھی نئی پرمپرہ نہیں پڑھنے دیں گے اس شہر کے اندر آسانتی بھیلانے والوں پر ہم نے شروع بات سے کہیے کہ مقدمہ لکھا جائے جو لوگ شہر کی سانتی کو بھنگ کرنا چاہتے ہیں ان پر مقدمہ لکھا جائے جو بھی پرساسنگ اور ساسنگ ادھکاری یہاں آئے ہیں ہم نے ان سے کہیے پولیس کے ادھکاریوں سے جنہوں نے نئی پرمپرہ ڈلوانے کا پریاس کرا ہے شہر کی سانتی کو بھنگ کرنے کا پریاس کیا ہے ان پر مقدمہ درج ہونا چاہیے ویڈیو دیکھ لیے آپ نے اب یہ بجرمدل کا کارکرتہ بتا رہا ہے کہ یہ نیا ایک ریتی ریواج ہے اب درہ ان کو سمجھانے کی ان کو پڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں مراداباد لاجپت نگر میں جا کر ایرین اسٹور کے مالک نے اپنے گودام میں ترابی کی نماز پڑھنے کا اتمام کیا تو وہاں کے نیوازیوں نے پولیس کو سکایت کر دی کہ گودام کو دھرمستل بنایا جا رہا ہے جس کے بعد پولیس آ گئی اور ترابی کی نماز پڑھنے پر روک لگا دیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طریقے کا ہنگامہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کیا مسلمان اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے گھر میں جب حوان ہو سکتا ہے پوجہ ہو سکتا ہے پوجہ پاٹ ہو سکتا ہے تو مسلمان اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے کیا جس کو لے کر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں نے اس تصویر کو سیر کیا کہ کیسے ریلوے اسٹیشن پہ جب ڈانڈیا کھیلا جا سکتا ہے تو کیا یہ نیا کچھ کام نہیں ہو رہا ہے ہندووں کی طرف سے اور اس کے بعد جب ٹرین میں یہاں پہ بھجن گایا جاتا ہے تو وہ کیا نیا کام نہیں ہے تو اسی کو لے کر پترکار لگتار اس ویڈیو کو سیر کر رہے ہیں اور اس بات کو بتا رہے ہیں کہ کیا آپ مسلمان اپنے گھر میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے جو ترابی کی نماز کو یہ لوگ ایک نیا پرمپرہ بتا رہے ہیں جرہاں ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے جرہاں کوئی ان کو پڑھا دے تو وہ ان کو سمجھ میں آئے کہ یہ جو جس کو نیا پرمپرہ بتا رہے ہیں وہ آج سے نہیں ہے سالے چودہ سال سے چلا آ رہا ہے کہ رمضان میں عیسیٰ کے نماز کے بعد ترابی پڑھیں جاتی ہے جو کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے میریج ہال میں بھی ترابی پڑھیں جاتی ہے لوگ اپنے گھر میں بھی ترابی پڑھتے ہیں لیکن ان لوگوں کو نماز سے بڑی آفتی ہے وہیں اگر ہسپٹل میں پوجہ پاٹ ہو جائے تو پھر ان لوگوں کو کوئی آفتی نہیں ہوتی ہے اور اسٹیسن پہ اگر بھانگلا ہو جائے اسٹیسن پہ وہاں پہ ڈانڈیا ہو جائے تو پھر ان کو کوئی آفتی نہیں ہوتی لیکن سب سے زیادہ آفتی ان کو نماز سے ہی ہوتی ہے آپ کی سرکے سے دیکھتے ہیں اس خبر کو جو آپ کو دیکھنے کو ملا ہے مراد آباد سے اس کے بارے میں آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے ملتا ہے آپ سے اگلے ویڈیو میں